بسم اللہ الرحمن الرحیم اکلام علیکم میورز کیسے ہیں سلام لوگ ایہو بلکل ٹیک ہوں گے ہش ہوں گے مدہ میں ہوں گے دیکھیں کتنا پیارا ویدر ہوا ہے بادل بھی ہیں اور سورج میں نکلا ہوا ہے اور ادھر یہ ہماری جو نا فصل ہے وہ بھی ساری پکی ہوئی ہے اب اللہ حیری کرے زیادہ بھارش نائی ہو چلیں جی آج میں بچوں کو جلدی سے بنا کے دے رہی تھی صبح نا یہ سینڈوچ ان کو بھوک لگوی تھی یہ رمضان ہے تو پھر بچوں کو جلدی سے یہ نا میں سنیکس کے طور پر دے دیتی ہوں بنا کے تو میں ان کے چلیں بچے درہ ہش ہو جائیں گے تو روزوں میں درہ کامی اٹھا جاتا ہے یہ جلدی سے میں نے ان کو ریڈی کر کے دیا تھا کھانا تو آج یہ جو بنائیں گے ہم چکن پاکٹس اس کے لیے یہ جو مسالہ ہے اس کو چکن لگا چکن کو دو کے اچھے سے تو یہ مسالہ ریڈی کریں گے اس مسالے میں میں نے ڈالی تھی دارچینی علاچین کے پورا گھر مسالہ ٹاٹری گادر میٹھ سکھا دنیا اور جو کٹا پسا ہوا زیرہ یہ ساری چیزیں میں نے ڈال کے اس کو اچھے سے یہ مسالہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا یہ بنا کے میں نے رکھ لیا ہوا ہے یہ دکھا مسالہ اور یہ چکن پورڈر یہ بھی اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ ڈال کے اس ساری چیزوں کو میکس کر لیں سوری ان ساری چیزوں کو ڈال کے اچھے سے میکس کر لیں اس سے اتنا زبردست فلیور آتا ہے ان چیزوں کا یہ سارا گرم مسالہ اور ٹاٹری کا حاصل کر اور یہ زیرہ بھی یہ تقریبا ساری میں نے دو دو ٹیوئی سپون چیزیں ڈال کے تو یہ سکھا دنیا یعنی کہ گرم مسالے میں جو دو چیزیں آتی ہیں وہ سب ڈال کے دردر میٹھ جو ہوتی ہے چیلی فلیکس یعنی کہ وہ سب ڈال کے تو ان کو میں نے اچھے سے میکس کر کے بنا لیا ادھر میں نے چکن کو میرینٹ کر کے رکھ لیا تھا دو گئنٹے کے لیے پھر اس کو میں نے پکا لیا اچھے سے چکن میں تھوڑا سا آئل ڈال کے یہ چھٹے چھٹے چکن کے پیس کر لینے ہے تو یہ ہم نے پکا لینے اچھے سے چکن ادھر ہم نے چکن پاکٹس کے لیے بریڈ لے لینی ہے اور بریڈ کے ایسے دو بریڈ کے سلائز لے کے ان کو ایسے اوپر سے پریس کر کے تو کوئی بھی آپ لے لیں گلاس لے لیں جس سے یہ گولڈ ہو جائے تو اس کے اندر میں نے بندگو بھی اور یہ چکن ہمارا پکٹے ریڈی ہو گیا ہوا تھا اس کے اندر مایونیز اور یہ جو ہے نا بندگو بھی یہ ڈالیں اس کے اندر ہم باقی بھی ویجٹیبلز ڈال سکتے ہیں تو میں نے صرف بندگو بھی ہی ڈالی تھی اس سے بہت ہی مزہ جو ہے نا ٹیسٹ آتا ہے اچھا تو اس کو ساری چیزوں کو نا یہ مکس کر لینے مایونیز کو بھی اور یہ جو ہے ادھر میں نے یہ فرائی کرنے لگی ہوں یہ کچھ میں نے فرائی کر لیے تھے کچھ میں ہنڈے کے ساتھ وہ جو گولڈ بریڈ کے میں نے بنایا تھے پاکٹس ایک دفعہ ہنڈے میں ڈپ کرنا ہے اور ایک دفعہ ہم نے اس کو بریڈ کرمز میں ڈپ کرنا ہے تو اس کو اچھے سے فرائی کر لینا اور اس کو ایسے اوپر سے پریس کرنا ہے جس سے یہ فول جائیں گی دو بریڈ کے سلائس کو ہم نے ایسے جوڑ کے تو اس سے نا جو ہے نا چکنے بیلنے سے ہم نے بیل لینا ہے اور کسی بھی نا آپ نا ڈکن لے لیں کوئی بھی لڈ لے لیں کسی بھی جسے گول ہی پریس ہو جائیں تو اسے یہ گول ایسے کر کے نا ان کو راؤنڈ شیپ میں بنا کے تو اسے اس کے ایسے نا انڈا اور بریڈ کمز لگا کے فرائی کر لیا ہے اتنے مزے کہ یہ پاکٹس بنے تھی بچوں کو کیا بڑھوں کو سب کو بہت ہی پساند آئی تھی آپ بھی ضرور ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا یہ دیکھیں یہ فولی ہیں نا کتنی ماشاءاللہ سبحانہ اللہ کتنی زبردست فولی ہیں یہ ہماری پاکٹس زبردست سی افتاری میں ان چیزوں سے ہی نا یہ سب چیزیں کھاکی نا ہمارا پیٹ فول ہو جاتا ہے روٹی تو ہم سے کھائی نہیں چاہتی تو اسی لئے میں نے ون بائی ون کر کے یہ ساری پاکٹس جو نا ان کو ایسے فرائی کر لیا ہے اور بعد میں ان کی فیلنگ کا لینے ہیں وہ چکن جو ہم نے بنایا ہے اس کی فیلنگ کا لینے ہیں جلدی جلدی سے اس کو میں نے فارور پر لگایا ہے جب ویڈیو ہے تھوڑی لینٹی ہو رہی تھی تو کچھ بھی میں جل بھی گئی تھی میں ان کا چلنے کوئی نہیں ہوتی کھانی ہے تو یہ دیکھیں کوئی بھی ایک لیٹ لے لیں اس کے اندر یہ پاکٹ رکھ لیں اور یعنی کہ کوئی بھی نائف سے درمیان کے اندر سے کٹی گئے ماشاءاللہ کیسے درمیان سے اس کا ایسے ہوا ہے جیسے وہ ہوتا ہے نا شورما برگر تو ویسے ہی یہ سب اس کے اندر مٹیریل جانا ہے جیسے شورما کے اندر سارا مٹیریل جاتا ہے نا ویسے یہ بھی ہے چکن اور یہ بندگو بھی ڈال کے نا ہمیں اچھے سے اس کو فیل کر لینا ہے زیادہ فیل کریں گے تو زیادہ مزائے گا چکن کے جو بائٹس ہیں نا مومیاتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو مسالہ بتایا نا یہ اتنا کچھ ان کی شورما کی نا شاپ ہے تو انہوں نے ہمیں یہ شورما کی جو ریسی بھی وہ بتائی تھی اتنی جیمی سی اور مزی کی یہ فیلنگ تیار ہوتی ہے نا کہ میں کیا بتاؤں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے تو میں نے ون بے ون کر کے ان ساری پوکٹس کو ریڈی کر لیا تھا ساتھ میں بنا رہی تھی پکوڑے اور میں نے بنائی تھی ساتھ چاٹ تو ان سب کو میں سوری کیپچر نہیں کر سکی کیونکہ جلدی بہت تھی تھوڑا سا محسوس آبا کیچن ہمارا تو چلیں کوئی بات نہیں اٹس اوکے اچھا جی چلیں جی اور سنائیں آکر رمضان سب کا کیسے چل رہا ہے ہمارے الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں روزے تھوڑے سے رہے گئے ہیں اب گزر گئے ہیں آدھے تو آدھے اسے بس کام یہ بھی ہوا ہے تو شکر الحمدللہ اچھے گزر رہے ہیں ہمارے روزے بچوں کے ساتھ بیسی بس تو نیکسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کیسے اور ریسپیز انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی بہت مزے مزے کی یہ دیکھیں بہت یمی اور مزے کی ہماری چکن پاکٹس ریڈی ہو گئی ہیں بہت ہی ایزی بہت ہی سیمپل اگر آپ نے اس کو بریڈ میں نہیں بنانا اس جو فیلنگز کو ہم جو شورما بریڈ ہوتی ہے اس میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اس کو سینڈوچ میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں چلن جی بہت ہی شکریہ کیوں کہ میرے میں نے میرے کو کسیی کیا پکھیں گے اور پکھیں گے بہت ہم مجرے کے بھی اللہ حافظ